سر میں یہاں پر حلکہ پی پی دو ساٹھ سے ہوں اوزلہ ریمیر خان سے میں مغدوم حاشم جوابت کو شکست دے کر آئی ہوں بینتیس ہزار کے لیڈ سے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا میرا لیڈر میرا لیڈر قید ہماری تمام لیڈرشپ قید ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ناحق قید ہماری بہنوں کی آج جو حق تلفی کی گئی مقصود نشستیں چھین کر اس کا ستم الگ آج یہ سیاہ ترین دن لکھا جائے گا سیاہ ترین دن تو کئی گزرے ہیں لیکن آج یہ جو خواتین کی محنت تشبہ خون مارا گیا ہے سر میں اس پر احتجاج اپنا ریکارڈ کر آتی ہوں سیکنڈ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ایک عورت ہوں میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں الیکشن لڑکے آئی ہوں مجھے یہ اعزاز ہے کہ پورے زلہ رحیمیر خان میں الیکٹڈ خاتون میں ہوں اور وہ اپنے خاندان میں بھی پہلی ایم پے خاتون میں ہوں سر میڈل کلاس فیملی سے جب کوئی خاتون آتی ہے اس کو بڑی کراسیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر صرف میرے ساتھ ہی نہیں میرے اوپر تین ایف آئی آرز ہوں دہشت گردی کی سیون ایٹی اے لگی اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی ریلی نکالنے پہ سر میرے ساتھ نے پیپلز پارٹی کی ریلیاں جا رہی تھی سر انصاف نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیز ظلم برابر کیا جائے تاکہ پتا چلے اور سر جب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا حسے سے بیٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے سر ہماری بات کو سنا کریں آپ سپیکر آف دی ہاؤس ہیں تو کائنڈلی ہماری بات کو بھی سنا کریں سر دوسری بات یہ ہے کہ میں عوت لینے کے بعد اپنے حلقے میں گئی وہاں پر میں نے ایک پورا امر احتجاج شکارٹ کر آیا جس کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور میرے کارکنان پر سر میرے حلقہ کا یہ حال ہے جب سے میں الیکشن جیتی ہوں وہاں پر ڈیلی بیسنس پر ڈکیتی ہوتی ہے چوری ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے اور پولیس کیا کرتی ہے الٹا میرے حلقے کے لوگوں کو شک کی بنیاد پر اٹھا لیتی ہے سر زلہ رحیمیہر خان نے کچھا آپریشن کے نام پر جتنا بجٹ لیا گیا جتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا وہ قابل مضمت ہیں کیونکہ اب تک میرا حلقہ پور سکون نہیں ہے میرے حلقے میں ڈیلی بیسنس پر ڈکیتی ہے لگ رہی ہیں میرے کارکنان احتجاج کرتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں کہ میڈم یہاں پر تو چادر چار دیواری کا تک دوس پر مال کرتے ہیں دندناتے ہیں یہ پولیس والے اندر آ جاتے ہیں سر نہ یہاں ہماری عزتیں محفوظ ہیں نہ منٹل رائٹ یہاں پر مل رہا ہے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کراؤں گی آپ کا انلیس کو دیکھے گا میرا لیڈر قید میری لیڈرشپ قید میری بہنوں کی حق تلفی ہوئی یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کوئی سننے والا نہیں ہے سر اگر احتجاج کرتے ہیں پورا من یہ ہر سیاسی جماعت سندو صاحب آپ میں ایک سیکنڈی پلیز